بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیاں شروع ہو گئی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج گاجروں کا حلوہ بنایا جائے اور آپ سے اپنی ریسپی شیئر کی جائے یہ دیکھیں میں نے ون ایڈ ہاف کیجی گاجریں لیئے ہیں اورنج کلر کی یہاں پہ زیادہ تر ملتی ہیں تو آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ کو ریڈ ملتی ہیں وہ یوز کر لیں اورنج ملتی ہیں وہ یوز کر لیں میں نے اس کو گریڈ کر لیے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک برتن لیے کھلا آپ نے برتن لینا ہے تاکہ گاجروں کو اچھے طریقے سے ہیٹ لگے یہ جو گاجروں ہم نے گریڈ کیوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری گاجرے وہ اس میں ڈال دیں گے اب اس کو میں میڈیم فلیم پہ رکھ کے اس کو کوک کروں گی یہ دیکھیں میں نے گاجرے سارے اندر اڈال دیا تو اس کو میں میڈیوم فلیم پر رکھ کے کوک کروں گی جب تک تب تک اس کا پانی جو ہے وہ اندر سے سارا نکل نہیں آتا تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کو یہ دیکھیں گاشرو کو میں کوک کر رہی ہوں میڈیوم فلیم رکھی ہوئی ہے میں نے اب اس کے اندر ڈالیں گے دودھ یعنی میل آپ کو onلیٹر ہے، ایک دیور لی اڈیود لی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو میڈیوم فلیم پر رکھ کے ہم کوک کریں گے اس کو ہم نے تب تک کرنا ہے جب تک اس کا دیودھ رائے نہیں ہو جاتا، ساتھ ساتھ اپنے ہلاتے جانا ہے تاکہ دیودھ ہو گی نیچے نہ لگے اور ہم نے اس کو کور بھی نہیں کرنا ہم اس کو ایسے adverse کیخواہ کی attendant رکھیں گے برطن کو اور اس کو میڈیوم فلیم پر رکھ کے کی خود کریں گے دودھ صرف ہاف کپ رہ گیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے شوگر ایک کپ یہ دیکھیں اس میں میں نے شوگر ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے میڈیم فلیم پر رکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ گاجروں کی جو شیپ ہے وہ نہیں خراب ہوئی تو گاجریں کو کو چکی ہیں بس یہ شوگر اور ملک جو رہ گیا اس میں وہ ڈرائی ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کا نیکسٹ ریپ کریں گے ملک ڈرائی کرنے میں جو ون کپ رہ گیا ہے تب تک مجھے تقریباً فیفٹین منٹس لگے ہیں تو اب پھر اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں ہم کوک کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے جب شوگر ایڈ کرتے ہیں تو پھر زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ نیچے لگنے کے تو آپ نے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ ہمارا دودھ جو ہے یہ گاجریں نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کی فلیم کر دیا ہے ہائی پر اب اس میں کچھ اور انگریئنٹس ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کوکنگ آئل یا دیسی کی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تھرڈ فورت کا اور ہائی فلیم پر رکھیں اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے خلوے جب بھی بنائیں تو کوشش کریں دیسی کی یوز کریں اگر کن کو ہلک کا ایشو ہے وہ اس میں آئل یوز کریں یہاں پہ 1 ٹی سپون ہے میرے پاس ویلائچی پاوڈر کارڈیمن پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر رکھیں اس کی آٹھ سے دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بنائی کریں یہاں پہ میں ایڈ کروں گی اس میں کھویا یا ماوہ ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کی ہے ٹوٹل ہم اس میں 1 کپ ایڈ کریں گے پہلے میں نے اب یہ ہاف کپ کیا ہے اور ہاف کپ اینڈ پہ کریں گے جب یہ بلکل اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی میں نے ہلوے کی بہت اچھے سے بنائی کر لیا آئل دیکھیں سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی بداپ پستے اور کاجو ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں ایلمنڈ کے اور ٹو ہی ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے پستیشو یعنی پستو کے اور ٹو ہی ٹیبل سپون کیشو یعنی کاجو کے اور ٹھوڑے سے گارنشنگ کے لیے رکھیں گے اب میں چولہ بند کر دیتی ہوں اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں کھویا ہاف کپ اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی جو اس میں میں نے گی اس کیا وہ میں نے گرم کر کے کیا جب بھی کوئی بھی آپ ہلوہ بناتے ہیں اگر آپ بعد میں گی یا آئل یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو گرم کر کے کرنا چاہیے پھر اس کے کچھے پان کی ایک سمیل نہیں آتی اور دوسرا اس کی بنائی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈالیں گے بداں پستے اور کاجو اور پلیز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیجئے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیجئے تاک کہ میں جو بھی ریسپی اپلوڈ کروں آپ تک ہے ٹوٹلی فری ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ